بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ علی العظیم یومِ حسین کے عنوان سے منعقضہ اس باوقات حقیقت مندانہ اجتماعہ میں موجود السلامیانِ قریبت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں پروفیسر محمد عمین زیاہ صاحب کی تائید میں ایک خاصی شہر آپ کی نظر کیے لیتا ہوں مستمع گر تعلیبو جو یندہ شد مستمع گر تعلیبو جو یندہ شد وائزہ مستمع گر تعلیبو جو یندہ شد اگر سامعینِ قرآنی گفتگو کی طرف اپنے توجہ مبضوع کریں تو سدیت پر موجود وائز مردہ بھی کیوں نہ ہو وہ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے یا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور با بار نظامت کی طرف سے سلوات کے تقاضے کے باوجود بھی آج اس باوقات یومِ حسین کے اجتماع میں وہ جذبہ وہ ونگولا جو ہمارے دنوں کا اندر آلِ محمد کے لیے ہونا چاہیے نظر نہیں آ رہا ہے تو اس حوالے سے رسول اکرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حجی سے مبارکہ آپ کی سماعتوں پر نظر کیے گیتا ہوں رسول ساجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مَن بَخِعَ اَن يُسَلِّ عَلَيَّ وَعَلِي لَمِ لَنَنَا شَفَاتِ میری امت کا جو فرد مجھ پر اور میری آل پر سلوات پدلے میں کنجوسی کا مظاہرہ کرے گا کال خیامت کے دیو اسے میری شفاعت قصیب کری ہوگی وآلہ محمد وآلہ محمد سلوات میں اپنی مختصر گختبو کا آغاز خطیب شولبیان خطیب پاکستان مومنہ توسر میازی ملہوم کے ان اچار سے کرنا چاہتا جو انہوں نے ذکر حسین نامی کتاب کے آغاز پر لکھے ہیں آپ حرماتے ہیں دلو دماغ میں مہر و وفا کے افسانے تصورات بروشن فضائے قدر و ہنائی خوشا یا اوج مقدر زہی یا عقص و شرق خوشا یا اوج مقدر زہی یا عقص و شرق میری زبان پہ جاری ہے آج ذکر حسین میری زبان پہ جاری ہے آج ذکر حسین اور ایک سمت ہیں افرید ظلم کے لقصان خدا کے دین کا حقوم ہے تہی شمشید نئے یزید نئی کربلا ہوئی پیدا نئے یزید نئی کربلا ہوئی پیدا زمانہ دون رہا ہے کوئی نیا شکبیر زمانہ دون رہا ہے کوئی نیا شکبیر حضراتِ گرامی شکبیر یا حسین وہ گیانی ذات ہے جس کی بارگاہ میں ہم سراپا عقیدت بن کر سرزمین کربلا میں آپ نے اپنی شہادتِ عزمان اور اپنے بہتر انصار جان انصار کی شہادتِ عزمان کے ذریعے ہمیں دین اسلام کی بقا کے لیے رضاِ الٰہی نے جان قربان کرنے کا جو سبق دیا ہے اسے سلام پیش کرنے کے لیے ہم خاضر ہوئے ہیں میں سوائیتا ہوں کہ تنگیہ دامان وقت حائل ہے میں انتہائی اختصار کے ساتھ خضائیلِ حسینی پر جان کلمات آپ کی نظر کیا ہاں کیے دیتا ہوں آئیے جیسا کی بینک پر لکھا ہوا ہے حسین منی وانا مند حسین یہ سوائیت کا فرمان ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں حسین کا رسول سے ہونے کا مقوم تو سمجھ میں آتا ہے اس لیے کہ اس کی بیٹی پر بیٹا ہے ان کا نوازہ ہے لیکن خود کو حسین سے مقصود کرنا آپ سمجھتے ہیں کہ میں اندر کی بیٹی کہنا ہی عزیزان کے امی حسین کو اگر آئینِ قرآن میں دیکھا جائے تو آئینِ قطحیر کے اندر آپ خانسِ آلِ آبا کی صورت میں نظر آتے ہیں اگر ہم آئیِ مباحیہ میں دیکھتے ہیں تو وہاں ابنِ رسول کے روح پہ ہمیں نظر آتے ہیں اگر ہم عزیز قرآن سوہِ رحمان میں جانکے تو وہاں حسین مجھان کے روح پہ نظر آتے ہیں صلوات اللہ کیا ہے اشارت ہوتا ہے مرجع البحرین یا سقیانی پہنے ہما پس دو تریائے ساتھ بہتے ہیں اور ان کو بیلنس میں رکھنے کے لئے آج موجود ہے دونوں کے درمیان آج موجود ہے وَدْاَيْا عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُبَدْدِبَانْ اے گروہ جنہوں نے اپنے پر وہ دکار کی کس کس نعمت کو جتاؤ گئے وَيَا خُلُجُ مِلْهُمَ الْلُغُوا الْبَجَارِ اور یہ دو دریاؤں سے موتی اور مونگے پیدا ہوتے ہیں یہ دو دریاؤں ایک دریائی اسمت و تحارت دوسرا دریائی بلایت و امامت دونوں کو بے نصف احمد کے لئے رسالت نہ آو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریائی تحارت سے خاتبت زہرہ خاتون جنت صلی اللہ علیہ اور دریائی بلایت و امامت سے علی مرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے کہ خاتمہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں خاتمہ کو گزہ تو ملنی خاتمہ میرے جگہ کا دورہ ہے اور علی کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا علی اللہ مطلحنی دن نقدمی جسوں کو جس بھی روح کرو ہی اور پھر اشار ہوتا ہے وَيَحْرُدْ مِنْهُمَ مُولُوا وَالْمَجْعَانِ ان دو دریاؤں سے یعنی خاتبہ اور علی سے حسنا انہیں گرامی یہ وہ بابرتت نام ہے یہ نام آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے مقصوص نہیں تھے الْحَسَلُوا وَالْحُسَنُوا اِسْمَانِ مِنْ عَسْمَائِ اَحْلِ جَنَّةِ حسین اور حسین کے یہ بابرتت نام اہلِ جنت کے ناموں میں سے ہے اہلِ دنیا کے ناموں میں سے نہیں خلوات پر لیجئے پھر جب زبانِ رسالت سے سننے لگتے ہیں تو پیغمبر اگرانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افشاد فرماتے ہیں الْحَسَلُوا وَالْحُسَنُوا سَيِّدَا جَبَابِ اَحْلِ جَنَّةِ حسین اور حسین جوادانِ جنت کے ستا لے پھر شاہ ہوتا ہے الْحَسَلُوا وَالْحُسَلُوا رِحَانَةُ جَنَّةِ حسین اور حسین باہ جنت کے تیاری کے نازکو ہیں دنیا کے کسی خید تیاری کے نازکو نہیں حسین اور حسن راج ناصم حقیقت قدو جہان قلو یاسمین محمد سرطلین ایران کے شاعر اہل پائی حکیم ناصر قصر علوی فرماتے ہیں حسین اور حسین راج ناصم حقیقت قدو جہان قلو یاسمین محمد میں حسین اور حسین کو دونوں جہان کے اندر محمد کے ناظرین چنبیری کے پھول سمجھتا ہوں چنین یاسمین اور قلندہ دو عالم اجا رس جزر زمین محمد ایسے ناظرین ایسے چنبیری ایسے پھول ذریعت محمدی کی سر زمین کے سوا جہاں آپ دل سکتے ہیں یہی ریحان جنت اپنے پہتر نفوس کے ساتھ اپنے نانا گرانی کے شریعت مقدسہ کے دفاع کے لئے یزید کی استعمالیت اور استعدادیت کے خلاف سینہ سے پر ہوا جشمان جون ریڈ سہرہ اللہ تعالی دوستان باہر بیستان ہاں پڑا ہے کہ دہیں کہ کربلا کا اندال حسین اور آپ کے بہتر انسار جانسار بے شمار سہرہ کے ریڈ کے مانن ریڈ بے شمار خود کے ساتھ سینہ سے پر ہونا اور آجاتے ہیں کہ باہتر جمل کے حساب سے دوستان باہر بیستان ہاں پڑا ہے دوستان باہر بیستان ہاں پڑا ہے دوستان باہر بیستان ہم عدد ہیں تو یہ کربلا والے ہیں بہتر انسار اپنے سردار اپنے امام اپنے پیشوات انسار اللہ والے تھے یا اللہ سے واصل ہو عجیزان اگرامی مجھے اشارہ ملا ہے کہ صحابی مکہوں کا سلسلہ میں جاری نہیں رہا سکتا آج ہم نے عہد کرنا ہے کہ جب بھی استعماریت اور یفیدیت کا انسانیت پر غلبہ نظر آئے حسینی سبقِ کربلا کو اپنے لئے آئیڈیل بنائے اور حسینیت کے بقاق کے لئے انسار حسین کی طرح حسینیت کے لئے اپنے جان پیش کرنے کا عادل اور ازازہ کریں اللہ تعالی ہم سب کو حسوہ شبیری پر عمل کرنے کی توقع خدا فرمائیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و بلدہ پیش کرنے میں موسیقی 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 موسیقی